عام جسے پھلوں کا راجہ کہا جاتا ہے اس کو ایسے ہی پھلوں کا راجہ نہیں کہہ دیا گیا ہے اس کے اندر جو فائدے ہیں وہ آپ جان کر کے آپ بلکل اپنے سر پہ ہاتھ رکھئے گا کہ جو میں مارکٹ سے عام والا فروٹ لے کر کے آتا ہوں جوس مازہ ہو گیا فروٹی ہو گیا سلیس ہو گیا یہ سب جو مارکٹ سے آسانی کے ساتھ لاتا ہوں وہ اس کے اندر اتنے زیادہ نقصان ہے لیکن اصل میں جو عام ہے اس کے اندر اتنے زیادہ فائدے کیسے ہو سکتے ہیں آج ہم لوگ پیسے تو خرچ کرتے ہیں لیکن پیسے ان چیزوں میں خرچ کرتے ہیں جو چیزیں نقصان دینے والی چیزیں ہیں جیسے آپ مارکٹ میں اگر نظر دھوڑائیں تو بہت سارے لوگ بہت سارے کیا نوے فیصد لوگ ایسے نظر آئیں ہیں جن کو اگر دھوپ لگ جائے تو وہ انرجی ڈرنگ کے نام سے مارکٹ سے خریدتے ہیں اور اس کو شوق کے ساتھ پیتے ہیں مازہ آم والا فروڈ جیسے کہا جاتا ہے شوق کے ساتھ پیتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے ہمارے جسم میں بہت طاقت لائے گا لیکن اس کے اندر پانی اور چینی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے بس آپ کو ڈاکٹروں نے آم کے حوالے سے کیا کہا ہے وہ آپ سنیں اور آپ ضرور بھی ضرور آم کا استعمال کریں فائدہ کیا ہے آپ ضرور سنیں آم کے استعمال سے جلدی بڑھا ہونے سے بچاتا ہے اگر آپ جلدی بڑھا نہیں ہونا چاہتے ہیں چالیس سال پچاس سال کی عمر میں بھی آپ جوان کی طرح دکھنا چاہتے ہیں تو آم کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اگر آپ ہر قسم کے کینسر سے بچنا چاہتے ہیں تو آم کا استعمال کریں اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دمے سے محفوظ رکھتا ہے دمے کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے یہ بیماری اگر کسی کو ہو جاتی ہے تو وہ انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اس وجہ سے آپ آم کا استعمال کر کے دمے جیسی بڑی بڑی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ آم کے ریشے آنٹوں کی صفائی کرتے اور حازمے کو بہتر بناتا ہے آم کے اندر ایک بلکل دھاگے کی طرح رہتا ہے آم کھائیں گے تو ظاہر سے بات ہے وہ دھاگے قسم کا بھی ہم کھائیں گے اس کے استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آنٹیں صحیح رہتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا حازمہ بھی صحیح رہتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہڈیوں کی بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے ہڈیاں اگر آپ کی کمزور رہیں گے تو فریسی کیفیت میں آپ کے بہت سارے پرابلم ہڈی سے ریلیٹر ہوگا جیسے جوڑے میں درد ہونا کمر میں درد ہونا یہ سب پریشانیاں اس وقت ہوتی ہیں جب انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو ہڈیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو فریسی کیفیت میں آپ عام کا استعمال کریں اس کے بعد یہ ہے کہ دل کے مریضوں والوں کے لیے عام بہترین پھل ہے اگر آپ کو دل سے ریلیٹر کوئی پریشانی ہے دل سے ریلیٹر کوئی بیماری ہے جسے ہارٹ اٹیک یا اس طرح کی دوسری پریشانی اگر آپ کو ہے تو فریسی کیفیت میں آپ عام کا استعمال کریں اس کے استعمال سے دل کے مریض کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے بعد یہ ہے کہ نزلہ زکام سے بچاتا ہے اگر نزلہ زکام آپ کو ہوا ہے تو فریسی کیفیت میں آپ عام کا استعمال کریں اس کے بعد یہ ہے کہ عام جسمانی کمزوری کو دور کر دیتا ہے اور جسم کو موٹا اور خون پیدا کرتا ہے اگر آپ کمزور ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ بالکل طاقتور دیکھیں تھوڑی صحت آپ کی اچھی ہو تو فریشی کیفیت میں آپ آم کا استعمال کریں اگر آپ کو آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے تو آپ آم کا استعمال کریں خون کی کمی دور ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہے کہ آم کا جوس استعمال کرنے سے جگر، دل اور دماغ، ہڈیاں اور پٹھوں کو سخت گرمی سے محفوظ رکھتا ہے اگر آپ آم کا شیک بنا لیتے ہیں یعنی جوس بنا لیتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں تو فریشی کیفیت میں آپ کو جو ہے دل، دماغ اور ہڈیاں اور پٹھوں کو سخت گرمی میں بھی حفاظت رکھتا ہے تو آپ جوس اور کالڈرنگ کے نام سے جو آپ مارکٹ میں خریدتے ہیں جو بیماری کو خرید رہے ہیں جو کمزوری کو خرید رہے ہیں ان چیزوں کو نہ خرید کر کے آپ مارکٹ میں آم کا جوس تیار کروائیں اور وہ پیئیں وہ چیز آپ کے جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آم کے چھلکے کو کھانے سے کینسر، شگر اور کولیسٹرول سمیت کئی بیماریوں سے بچانے میں مددگار ہے جسے ہم آسانی کے ساتھ پھیک دیتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ اس کے اندر کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا بھی قدرت نے فائدہ رکھا ہے آم کے چھلکے سے آپ کینسر کا علاج کر سکتے ہیں کینسر کی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی اگر آپ آم کا چھلکہ کھاتے ہیں اسی طرح سے کینسر، شگر، کولیسٹرول اس طرح کی بڑی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں تو یہ کچھ فائدے تھے جسے آپ کو بیان کر دینا میں ضروری سمجھا چونکہ مارکٹ میں لوگ پیسہ تو خرچ کرتے ہیں لیکن غلط چیزوں میں خرچ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں لیکن الٹا انسان کو نقصان ہوتا ہے آگے چل کر کے اس وجہ سے آپ جتنے بھی کالڈرنگ ہیں اس کو آپ بالکل اگنور کریں وہ چیزیں آپ نہ پیئیں وہ چیز انسانوں کے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے ہی نہیں بڑی بڑی کمپنیاں کروڑوں عربوں روپے کما رہی ہے اس کے ذریعے سے اور آپ اس دلدل میں پھستی بھی چلے جا رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جسم کے لیے بہت سارے فائدے ہیں فائدے نہیں نقصان ہے فائدے کن چیزوں میں ہے عام میں ہے آپ جوس بنائیں پھل کا جوس بنائیں جیسے آپ انار کا جوس بنائیں آپ سیپ کا جوس بنائیں یہ سب جو پھل آتے ہیں پھل فروٹ آتے ہیں ان چیزوں کے آپ جوس بنا کر کے پیئیں بہت سارے فائدے ہوں گے لیکن ان چیزوں کا آپ ہرگی زرگی زرگی استعمال نہ کریں اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائیں السلام علیکم وآلہ وسلم